اسلام علیکم میں ہوں اقبال سہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال نیوز والد ناظرین آج سے ایک سال پہلے افغانستان میں جب طالبان نے کابل پر کنٹرول حاصل کیا اور صدر اچھر افغانی کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو بہت سے افغانیوں نے امریکہ برطانیہ اور دیگر ممالک کا رخ کیا افغانستان سے فرار ہو کر برطانیہ پہنچنے والے افغان پناہ گزینوں کو آج بھی برطانیہ میں اپنی زندگی کی نئی شروعات کے لیے مشکلات درپیش ہیں ان افغان پناہ گزینوں میں زیادہ تار ابھی تک اپنے مستقل گھروں میں آباد نہیں ہو سکے اور برطانوی محکمہ داخلہ انہیں بار بار ایک ہوتل سے دوسرے ہوتل میں منتقل کر رہا ہے برطانوی خبرسان ادارے کے مطابق گزشتہ سال برطانیہ پہنچنے والے بیس ہزار افغانوں میں سے نصف سے زیادہ ابھی عارضی رہائش گاہوں میں ہیں اور وہ کسی مضبوط بنیاد پر اپنی زندگیوں کی تعمیر نو کرنے سے قاسر ہیں واضح رہے کہ افغانستان میں طالبان کے خوف سے افغان صحافی شعب بھی قابل سے انخلاقی خصوصی پرواز کے ذریعے برطانیہ پہنچے تھے ان کا خاندان برطانیہ میں ان سے ملنے کی امید میں افغانستان سے افرار ہو کر ترکی پہنچا مگر برطانوی محکمہ داخلہ کی جانب سے مناسب فارم فراہم کرنے میں ناکامی کی وجہ سے شعب اور ان کے اہلے غانہ کو ایک سال کے لیے الگ دلگ کر دیا گیا عرب میڈیا کے مطابق اپنے خاندان کے یوں بچھڑنے اور کوئی مستقل ٹھکانہ نہ ہونے کی وجہ سے شعب کے لیے برطانوی معاشرے میں زم ہونا مشکل ہو گیا ہے شعب کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں زندگی آسان نہیں ہے ہمیں معاشرے کے ساتھ مطابقت کے لیے بہت محنت کرنا ہوگی افغانستان سے فرار ہو کر برطانیہ پہنچنے والے صحافی شعب کا کہنا تھا کہ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ انہیں مستقل ٹھکانہ کب ملے گا یا ہوم آفیس ان کے اہل خانہ کو برطانیہ میں دوبارہ ان سے ملنے کی اجازت کب دے گا ادھر عالمی میڈیا نے ارپورٹ دی ہے کہ حکومت نے کہا ہے کہ روانسال کے آوائل میں افغانوں کو ہوتلوں میں جگہ دینے پر روزانہ چودہ لاکھ ستر ہزار ڈالر لاغت آ رہی ہے بعض اطلاعات کے مطابق پناہ غزینوں کے معاون گروپوں نے برطانوی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ مکانات برائے افغان اسکیم شروع کرے جس میں کاروباری اداروں شہری گروپوں عقیدے کے گروپوں فوجی خیراتی اداروں اور دیگر افراد کو رہائش کی پیش کشوں کے ساتھ افغانوں کی سرپرستی کرنے کی اجازت دی جائے مزید اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیے تاکہ ہماری نئے ویڈیو کا نوڈیفکیشن بار وقت آپ تک پہنچ سکے کومنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے اسلام زندہ باد پاکستان پائندہ باد